ڈسکس کر رہے تھے بیسی کونسیپٹس بیسی کونسیپٹس ہم نے کیا دیکھا تھا کہ انکم ٹیکس آرڈینیرز کے سیکشن فور کیا کہتا ہے کہ ہر پرسن نے ٹیکس دینا ہے اس سارے کے اپلیکیبل ٹیکس ریٹس پر ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیکس ٹیئر ٹیکس سیبر انکم اور پرسن پرسن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پرسن میں ایوری انڈیویجوال آتا ہے اسسوسیشن آر پرسن آتی ہیں اور کمپنی آتی ہے تو کمپنی میں ہم نے پڑھا تھا کہ کمپنی جو پاکستان کے لاغ کے اندر بنی ہو وہ بھی کمپنی ہے وہ کمپنی جو فوراں گورنمنٹ کے لاغ کے اندر بنی وہ بھی کیا ہے کمپنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کمپنی پاکستان نے آپریٹ نہیں کر رہی وہ بھی اس کے مطابق پرسن ہی ہے کیا انہوں نے بھی ایف بی آر کو پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے تو اس چیز کو مزید کلیر کرنے کے لیے اس law نے اس ordinance نے concepts define کیا تھا resident person کا resident person کیا ہوتا ہے resident person ہوتا ہے resident individual, resident association of person, resident company ہم تینوں کو باری باری discuss کرتے ہیں کہ resident individual کیا ہوتا ہے an individual shall be a resident individual for a text year if the individual is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days or more in the text year اس کا مطلب یہ ہے کہ text purpose کے لیے کسی person کا resident individual ہونے کے لیے compulsory نہیں ہے کہ اس کے پاس پاکستان کا national ID card ہو جہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس person اس individual کو پاکستان میں کمز کم 183 days stay کرنا ضروری ہے تو وہ person کیا ہوگا resident individual ہوگا پہلی condition یہ ہے جو جو سیکنڈ condition ہے یہ سال سے پہلے نہیں تھی اب نئے پاکستان میں انہوں نے نئے condition بھی اس کے اندر انکلیوڈ کر دی ہے یہ کیا ہے is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 120 days یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ individual 183 days سے کم اور 120 120 دنوں سے زیادہ پاکستان میں رہا ہے تو اس کے لیے ہم پچھلے چار سال میں دیکھیں گے کہ پچھلے چار سال میں اگر وہ 25 پاکستان میں 365 دن رہت اس کے بنتے ہیں اس کی پاکستان میں رہیش کے وہ person بھی کیا ہوگا resident individual ہوگا اس کی بھی ہمیں بھی example کر کے اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کیسے نہیں ہے اور third condition کیا ہے is an employee or official of the federal government or a provincial government posted abroad in the text year یہ جس طرح کہ ہمارے جو ambassadors ہم foreign countries میں بھیجتے ہیں جہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی کیا ہوتے ہیں ریدینٹ انڈیویجول ہوتے ہیں ہم چھوٹی سی بات سمجھ رہے ہیں کہ it is not essential that the stage should be at the same place تو اس کا مطلب کمپرسری نہیں ہے کہ وہ بندہ 183 دن یا 120 دن سے زیادہ کراچی میں ہی رہے یا ملتان میں ہی رہے یا کسی ایک جگہ پہ کمپرسری نہیں ہے وہ پاکستان کی کسی ایڈیا میں بھی رہ رہا ہو وہ کیا ہے 183 days کے لیے وہاں دیس پر کونٹ ہوگا it is equally not necessary that the stage should be continuous مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اگر مہینہ آگے پاکستان رہتا ہے پندرہ دن بارد دوبارہ باہر چلا جاتا ہے پھر مہینہ آگے پاکستان رہتا ہے تو وہ بھی سارا جیس میں کاؤنٹ ہوگا اس کے لیے کمپرسری نہیں ہے کہ وہ continuously 183 days یا 120 days پاکستان میں رہا ہو اب 183 days یا 120 days تو ہم نے اوپر بات کر لی لیکن ہم 183 days کو calculate کس طرح کریں گے کون سے دن ہوں گے جو ہماری ان دنوں counting کا part بنیں گے اور کون سے دن ہوں گے جو ان کی part نہیں بنیں گے تو income tax نے اس کو بھی define کر لیا اپنے rule کے اندر کہ ہم اس طرح سے دن count کریں گے a part of a day that an individual is present in Pakistan including the day of arrival in and the day of departure from Pakistan counts as a whole day of such presence اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک بندہ پاکستان میں رات کو گیارہ بچ کر پچپن منٹ پر آتا ہے تو وہ اس کا پورا دن count ہوگا اگر ایک بندہ پاکستان میں سے رات کو مطلب جب دن نئے نئے ڈے سٹارٹ ہوتا ہے بارہ بچ کر پانچ منٹ پر پاکستان سے جاتا ہے تو پھر بھی وہ پانچ منٹ کی وجہ سے وہ پورا دن کیا ہوگا اس کا پاکستان میں پریزنس count ہوگا second point point وہ کیا کہتا ہے a day or part of a day where an individual is in Pakistan solely by reason of being in transit between two different places outside Pakistan does not count as a day present in Pakistan جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان سے جاتے ہیں امریکہ تو بیچ میں ہمارا کسی country میں stay ہوتا ہے فلائٹ ہماری چینج ہوتی ہے تو اس لئے اس لئے میں ہم جو اگر جسی طرح پاکستان سے بھی کسی اور country میں جاتا ہے اس کی اس دن کی پاکستان میں پریزنس چاہے وہ ایک دن کے لیے رہتا ہے دو دن کے لیے رہتا ہے وہ دن ہم جہاں پر in 183 days میں count نہیں کریں گے next step کیا کہتا ہے the following days in which an individual is holy and partially present in Pakistan counts as a whole day of such presence namely a public holiday اگر وہ چھوٹی بھی ہے جس طرح sunday ہے یا کوئی festival کی leaves ہیں چھوٹیاں ہیں تو ہم اسے کہ وہ ساری کی ساری کیا ہوں گی اس کی 183 days میں count ہوں گی a day of leave including sick leave public holiday کے لیے وہ خود بھی کوئی چھوٹی کرتا ہے چھوٹی لیتا ہے اپنی ایکٹیوٹ جو اس کی بزنس ہوگا یا جو اس کی بھی job ہوگی اسے وہ off پر ہوتا ہے تو وہ دن بھی کیا ہوگا ان کے 183 days میں count ہوگا a day that the individual's activity in Pakistan is interrupted because of a strike lockout or delay and receipt of supplies are مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے کہ اس کی کوئی activity جو بزنس ہو چلا رہا ہے وہ disturb ہو جاتی ہے وہ interrupt ہو جاتی ہے تو لیکن وہ دن پھر بھی کیا ہوگا ہمارے 183 days میں count ہوگا a holiday spent by the individual in Pakistan before during or after any activity in پاکستان جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان میں investors visit کرنے کے لیے آتے ہیں ہفتہ stay کرتے ہیں 10 دن stay کرتے ہیں 15 دن stay کرتے ہیں اور اس stay کی جگہ تو 3 مہینے بعد آکھ اپنے activity start کرتے ہیں تو ان کا جو پہلے والا جو پہلے والا جو ان کا جو visit ہوگا 15 دن کا وہ بھی کیا ہوگا اس کے 183 days میں جہاں پر ہمارے لیے count ہوگا individual کا اس کو ہم اگزمپل سے اب ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیسے ہے کیسے نہیں ہے اگزمپل میں دو کیس بنائے ہیں تاکہ اس میں جو ہماری تھی نا ون ٹوینٹی ڈیرز ویلی اور 365 ڈیرز لاسٹ فور ڈیرز کی اس کو ہم ڈسکس کر سکیں انڈرسٹینڈ کر سکیں ان ٹیکس یہ ٹوینٹی ٹوینٹی بھٹو has stayed in پاکستان for a period of ون ٹوینٹی ون ڈیرز his ڈیٹیرز of stay in پاکستان in previous years are as follows text year 19 اس کا پاکستان میں stayed تھا 95 days in the text year 18 اس کا پاکستان میں stayed تھا 105 days in the text year 2017 90 days in the text year 2016 70 days ہم نے بھی کیا پڑھا تھا کہ اگر ایک individual یا تو 183 days اس کا stay پاکستان میں ہو 183 days سے کم اور 120 days سے زیادہ ہو تو اس کے لئے ہم پچھلے چار سال کے اس کی ڈے کاؤٹ کرتے ہیں کہ اس کا کیا پاکستان میں 365 days جو سے زیادہ بنتی ہے کی نہیں بنتی اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو has stayed in پاکستان for 121 days تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے پچھلے چار سالوں کی days calculate کرنا ہے کہ پاکستان میں کتنے دن رہا ہے تیکسیئر 19 میں رہا تھا وہ 95 دن تیکسیئر 18 میں وہ رہا تھا 105 دن تیکسیئر 17 میں رہا تھا وہ 90 دن تیکسیئر 16 میں وہ رہا تھا 70 دن تو یہ ہمارے total بنتے ہیں 360 دن لیکن ہمارے جو rule ہے وہ کہتا ہے کہ minimum 365 یا اس سے زیادہ دن بنتے ہوں تب ہمارا کیا ہوگا resident individual ہوگا اس لیے ہمارا یہ یہ کیا ہے non resident individual ہے اب نیکس کیس ٹو دیکھتے ہیں اس میں باقی تینوں سالوں کے نمبر آف ڈیز سیم ہے لیکن تیکسیئر 16 میں اس میں کیا ہے میں نے کر دی ہیں 80 ڈیز 121 ڈیز اس کا سٹے تھا پاکستان میں ہم نے پچھلے چار سال کے ورکنگ کی نائنٹی فائف 2019 میں ایک سو پانچ ایٹین میں نوے سیونٹین میں اور اسی کتنے ہیں دوہزار سولہ میں یا سکسٹین میں یہ اگریگیٹ بنتے ہیں تین سو ستہ دن تو یہ ہمارا کیا ہوگا resident individual ہوگا کیونکہ مارا دول کیا کہتا ہے ایک انڈیویجوال کے پاکستان میں وان ٹوینٹی سے باب اگر ڈیز ہیں تو اس کا پاکستان مگر اگریگیٹ پچھلے چار سال کا 365 ڈیز بنتے ہیں تو وہ کیا ہوگا resident انڈیویجوال ہوگا اب یہ ہم نے اگزمپل کی ہے پوائنٹ ٹو کی 120 ڈیز والے کی اب ہم اگزمپل دیکھتے ہیں پوائنٹ وان کی 183 ڈیز یا اس سے زیادہ والے کی مسٹر اکمل ایک پروپیٹی ڈیلر دوبائی کیم ٹو پاکستان مطلب یہ ہے کہ ہم پر ہمارا جو ٹیکس ڈیر ہے وہ کلینڈر ڈیر ہے جنوری وان سے لے کر 31 دسمبر تک تو مطلب ہمارا جہاں پر ٹیکس ڈیر کیا سے کیا بنتا ہے جکم جنوری 2019 سے لے کر 31 دسمبر 2019 تک ہم نے یہاں پر کیا کلکلیٹ کرنے ہیں اس کے پاکستان میں پریزنس کلکلیٹ کرنی ہے وہ پاکستان میں دو جگہ پر رہا ہے کراچی میں رہا ہے اور مینوالی میں رہا ہے اس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی وہ پاکستان میں کہاں پر رہا ہے کس طرح رہا ہے لیکن وہ اس کہاں پر رہنا چاہیے پاکستان میں ہی رہنا چاہیے مارچ فرس مارچ کو آیا ہے مارچ کے بن گئے اکتیس دن اپریل کے بن گئے تیس دن